بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ٹیکنو کیمن 15 پرو کی انباکسنگ کریں گے ٹیکنو سپارک فور کے بعد آج ہم دوسری ٹیکنو کی ڈیوائس کی انباکسنگ کر رہے ہیں جس کو بہت سارے لوگوں نے جو یوز کر رہے ہیں انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی ہے اور آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ساری باتوں کو کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے لیکن اس کی لکٹ جو بائی سے دیکھنے میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے 32 ایم بی کا یہ فرنٹ کیمرہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اس کی فرنٹ سائٹ پہ یہ بلکل اس طرح کی ایک ڈیزائننگ دی گئی ہے کیمن 15 پرو اوپر لکھا گیا ہے اور اس کی لیٹ سائٹ پہ جو ہم دیکھیں گے تو ٹویلو پلس بند کی منت کی برنٹی دی گئی ہے یعنی تیرہ ماہ کی برنٹی ہے اس کے بعد 48 ایم پی الٹرا کارڈ کیمرہ یعنی اس کی جو بیک سائٹ پہ کارڈ کیمرہ چار کیمرہ دی گئے ہیں الٹرا نائٹ لینز پاورڈ بائی ڈی ایس بی دیا گیا ہے 32 ایم بی پاپ اپ کیمرہ یعنی جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ 32 ایم بی کا دیا گیا ہے اس کے ساتھ سکرین کی جو سائز ہے وہ 6.6 انچز کا ہے یعنی یہ جو پاپ اپ کیمرہ جو ہے اس کا دو اوپر سے نکل آئے گا اور پھوئی سکرین کی سکرین آپ کو 6.6 انچ کی موبائل کی ملے گی آئیے اب دیر نہیں کرتے موبائل کو انبوکس کرتے ہیں باقی اس کے جو ہمیشہ کی طرح ہر موبائل میں کچھ سپیسیویں لکھے ہوتے ہیں سارے ڈیبے پہ وہ لکھے ہوئے ہیں آئیے اب اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی یہ تو ہم نے اتا دیا جیس کا ہوا ہے سب سے پہلے میرا خیال آئی ہے اس کی کیسنگ ہے ٹھیک ہے جی کیسنگ اس کی ملتی ہے جی کیسنگ کے ساتھ اور بھی کچھ ہے جی اچھا جی یہ تو تھی جی کیسنگ کی ایک خالی جس میں کیسنگ آئی اور اس کے بعد ملا جی ہمیں ٹیکنو سے موبائل سیفٹی انفرمیشن جو جس میں بتایا جاتا ہے کس طرح موبائل کو حفاظت کرنی ہے سیفٹی یعنی کہ امومی طور پر آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اس کے بعد یہ سپارک فورب میں بھی دیا گیا تھا اس کا مطلب یہ دیکھا تو یہ جا رہا تھا کہ شاید یہ پرل پلس ون منت ورلٹی جو ہے وہ شاید ایک ادھ موبائل میں آئے گی لیکن ٹیکنو ہر موبائل میں دے رہا ہے اپنے اور اس کے بعد ایک مینویل بک ہے جی اس کو پڑھنے کے لیے پڑھائیں جائیے اگر آپ لیں تو پڑھ لیجئے گا اور اس کی جو کیسنگ ہے یہ کافی سوٹ بنائی گئی ہے لیکن یہ دو طرح بھی بنائی گئی ہے اور آپ کے سامنے ہیں منچسٹر سٹی کا جو اس پر ایک لوگو دیا گیا شاید یہ سپانسر ہے اس کے اور ایک خوبصورت سی کیسنگ ہے آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ ہمیں ملتا ہے ایک ادد میں خلا یہ ڈیوائس ہی پڑھی ہے جی ہاں ایک ادد ڈیوائس اور اس ڈیوائس کو ہم جب نکالتے ہیں جناب تو یہ اس کو صحیح کی کالی اور یہ تھا جی ایک کیمن فیفٹین پرو صحیح تو اب اس کو ہم انشاءاللہ چلاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی یہ آ گیا آپ کے سامنے ڈیوائس ٹھیک ہے جی اب اس کو کرتے ہیں ہم آن جب تک یہ آن ہوتا ہے ہم باقی دیکھتے ہیں ڈبے میں کیا ہے اچھا جی ڈبے میں دیا جاتا ہے جی ایک ادد آپ کو بلکہ موبائل کے ساتھ مایکرو ڈیوائس پی یہ سی ٹائپ چارجر نہیں ہیں تو یہ ڈیوائس پی اینڈ مایکرو چارجر کیابل آپ کو دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک نارمل جو ٹیکنو کی عام اینٹی دی جاتی ہے میں آخانہ یہ یوز کی ہے میں نے اچھی ہے اس کا اپنا ایک برینڈ ہے اس کے ساتھ ایک چارجر دیا جاتا ہے یہ چارجر ہے جی فائپ وارڈ کا ٹو امپیر کا تو عمومی طور پر یہ فاسر چارجر تو نہیں ہے لیکن کلینگ کیا جاتا ہے جی فاسر چارجر بھی ہے لیکن ٹھیک ہے استعمال کرنے پر پتہ چلتا ہے اور اپنے اپنے نظریہ کی بات ہے لوگ اس کو بھی فاسر چارجر بولتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں جی اس کے ساتھ باقی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جی یعنی ڈیوائس کے ہوتا ہے ڈیوائس کا ڈسپلی یہ کچھ یوں ہے اور یہ ہو گیا جی اپن اچھا جی وہ ہمیں کہہ رہا ہے جی وائس فائی کنیکٹ کریں بعد میں کریں گے جی یہ بات کا مسکہ ہے لیکن جیسے ہم اس کو اپن کرتے ہیں تو سیم لائک سپارک فور کی طرح اس کا ڈسپلی ہے لیکن اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سکس این ون ٹونٹی ایٹ یعنی چھے جی بی ریم اور ایک سو اٹھائیس جی بی روم یہ شاید آپ کو کیمرہ دکھا سکے یہ چیز صحیح تو چھے جی بی ریم کے ساتھ ایک سو اٹھائیس جی بی کا یہ موبائل ہے جو آپ کے سامنے ہے اس کی جو پرائس ٹیگ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ آپ کو ستائیس ہزار پانچ سو روپے کا مل جائے گا ٹونٹی سیون تھاوزن فائف انڈر روپیز ٹھیک ہے جی یہ آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا اب اس کے کیمرے کی بات کرتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو تو باقی ہر چیز آپ کے سامنے اس کی بیک سائیڈ آپ دیکھیں تو اس پہ آپ کو فور کیمرہ مل جائیں گے ایک دو تین اور یہ چار تو اس میں اٹھائیس میگا پکسل کارڈ اے آئی کیمرہ دیئے گئے ہیں اس میں فنگرپرنٹ سینسر دیا گیا ہے اور اب اس کے کیمرہ کی بات کرتے ہیں باقی چیزیں یقینی طور پر عام اومی طور پر سب موبائلز میں ہوتی ہیں جیسے پلی سٹو رہا ہے گوگلز ہے گوگلز کی ساری اس میں اپلیکیشن چل رہی ہیں ٹھیک ہے جی جیسا کہ آج کل ہواوے میں مسئلہ بنا ہوا ہے تو ہواوے میں نہیں چل رہی لیکن اس میں وہ چلتی ہیں کیونکہ یہ انڈرائیڈ کا گوگل کا انڈرائیڈ ہے اچھا جی اب آتے ہیں جی کیمرہ کی جانب کیمرہ کی جانب جب ہم اسے کیمرے پر کلک کرتے ہیں تو یہ جی بیک سائیڈ آگئی اس کی اور ہم اس کو بیک سائیڈ کو یوں چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ بڑی خوبصورتی سے جانب فوکس کر رہا ہے اپنے خود بخود ہی یہ آپ دیکھیں اور اس کی ٹین ایٹی پی پہ یہ فوٹی ایٹ میگا پکسل کی تصویر آپ کے سامنے ہے جی باقی ہر چیز پیشے سے وہ بلر کر رہا ہے کیمرہ بہت اچھا اس کا رزلٹ دے رہا ہے میرے حساب سے اب آپ اپنے حساب سے اپنے نظرین سے دیکھئے گا اس کی وائٹ اینگل اور اس سے بھی زیادہ میرا خیال ہے یہ اس کا وائٹ اینگل ایریا ہے اور اس کا جو فلیش ہے وہ بھی آپ کے سامنے صحیح کی چیز نوٹ کر لیجئے اس میں ایک موڈ دیا گیا جی نائٹ موڈ یہ سوپر نائٹ موڈ یہ دیا گیا جی یہ دیکھیں اچھا جو میرا کیمرہ کی پوٹو دکھائی جا رہی ہے مطلب جو ویڈیو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے دیکھیں اس میں بلیک بلیک ہے لیکن جیسے ہی میں کیمرہ کو اوپر کرتا ہوں تو یہ یہ تو میرا کیمرہ سے بھی زیادہ اچھا زیادہ دے رہا ہے یہ تو اپنے ہم ڈپینڈ کرتا ہے جی آپ پر چلانے کے لیے چھلیں اب فرنٹ کیمرے کی بات کرتے ہیں جیسے ہم فرنٹ کیمرے پر کلک کریں گے تو اب ہم فرنٹ کیمرے کی بات کرتے ہیں فرنٹ کیمرے کو جب ہم کلک کرتے ہیں تو اب ہم فرنٹ کیمرہ نکالنے کے لیے جیسے ہی فرنٹ پر روٹیٹ کریں گے کیمرے کو تو یہ اوپر سے پوپپ کیمرہ نکلایا اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ٹیکنو کی پہلی ڈوائس ہے جیس میں پوپپپ کیمرہ دیا گیا ہے اور پہلی ڈوائس میں اوپر کیمرہ ہے اور ٹھرٹی ٹو میگا پکسل اس کا فرنٹ کیمرہ ہے ٹھرٹی ٹو میگا پکسل اس کا فرنٹ کیمرہ ہے یہ اوپر بھی آپ کو لکھا وہ مل جائے گا ٹین ایٹی پی کی ویڈیو ریزولیشن اس کی یہ آپ کے سامنے ریکارڈ ہوتی ہے صحیح میرے خیال سے اس پرائس میں ٹھرٹی تھاؤزن کے رینج میں جو ٹونٹی سیون تھاؤزن فائف انڈڈ میں آپ کو یہ مل جائے گا موبائل کمپیٹیٹ کر رہا ہے سارے موبائلوں کو کیونکہ میرا خیال ہے کہ اتنی پرائس میں یہ سب چیزیں ملنا ناممکن سی بات ہے لیکن ٹیکنو دے رہا ہے ٹیکنو اس بات کا خیال رکھ رہا ہے کہ کم پیسوں میں بہت ساری چیزیں اور فیشز دی جا رہی ہیں اور ٹھرٹی ٹو میگا پکسل یہ کیمرہ اس کا فرنٹ کا مل جائے گا میرے خیال سے یہ بہت بہترین ریزلٹ دے رہا ہے جیسا کہ آپ کو میرا پنکھا بھی نظر آ رہا ہے اور کیمرہ بھی نظر آ رہا ہے اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں بیک کیمرے کی اور اس کی ایک فرنٹ سائز کی گئی آپ کو 6.6 انچیز کی آپ کو مل رہی ہے اس کی سکرین اس موبائل کی اور نوج کیمرہ نہیں ہے پوری سکرین کی سکرین آپ کو دیکھ رہی ہے اور چلانے میں مل رہی ہے فل ایچ ڈی اس کا ریزلٹ ہے فل ایچ ڈی صرف ریل می میں ایک موبائل دے رہا ہے وہ 38000 کا ہے اور یہ ٹیکنو کیمن 15 پرو اپنے موبائل میں ایچ ڈی پول ایچ ڈی آپ کو ریزلٹ دے رہا ہے میرا خیال ہے یہ موبائل بھی مارکٹ میں بہت اپنا نام کمائے گا اور اس کی 4000 ایم ایچ بیٹری ہے جو کہ کم نہیں ہوتی اپنے اپنے یوزیج کی بات ہے لیکن کم نہیں ہوتی نارمل ہی آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دیتی ہے یہ لیکن چلانے میں پتہ چلے گا انشاءاللہ ہم اس کا اگلا ریویو بھی دیں گے جس میں ہم گیمز دکھائیں گے اور سوشل میڈیا کو آپ کو دکھائیں گے اور باقی آپ کا سامنے ہے جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے ٹیمن 15 پرو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے السلام علیکم